حدیث نمبر 4537 حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ شریف کی طرف مو کر کے قریش کے چھے آدمیوں کے خلاف دعا کی ان میں ابو جہل، امیہ بن خلف، اطبہ بن ربی، شیبہ بن ربی اور اقبہ بن عبی معید بھی شامل ہیں پس میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو میدان بدر میں گرا ہوا پایا اور ان کے رنگ بدل چکے تھے کیونکہ وہ سخت گرم دن تھا